اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں خضر حیات اور آج ہم بات کریں گے کہ کیا ملک بر میں کرونا وائرس کے حوالے سے حکومت کی حالیہ پالیسی قابل فہم ہے یا کہ نہیں خواتین و حضرات ایک بات یاد رکھنے ملی ہے کہ ملک بر میں کرونا وائرس تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے جس کی وجہ سے حالات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں اور سب سے اہم یہ ہے کہ اس ملک وائرس کی وجہ سے امواد کی شرعہ میں بھی تیزی کے ساتھ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے چونکہ اگر ہم ازاد کشمیر کی بات کریں تو موسم بدل چکا ہے اور اس کی وجہ سے خانسی نزلاز کام نمونیا کے مریضوں کی تعداد میں تو بہرحال اضافہ رہتا ہی ہے اس موسم میں لیکن اب کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں بھی بہترین اضافہ دیکھنے کو ملیا ہے اس صورتحال میں جب ہم ازاد کشمیر کے حکومت کی پالیسی کی بات کرتے ہیں تو ازاد کشمیر حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ سمارٹ لاگ ڈاؤن کیا جائے اور عمومی سطح پہ ایک سافٹ لاگ ڈاؤن جاری رکھا جائے یعنی کہ ایسی جگہوں پر جہاں پر لوگوں کی تعداد میں اضافہ رہتا ہے یا جہاں پر پبلک گیدرنگ زیادہ رہتی ہے وہاں پر کم سے کم یہ کوشش کی جائے کہ لوگوں کو وہاں پر اکٹھانا ہونے دیا جائے اس صورتحال میں یہ بات سب سے اہم ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کیا یہ افیکٹیو میئرز ہیں تو ہماری نیس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ افیکٹیو میئر بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ بہرحال عوام کی مومنٹ تو رہتی ہے جس کی وجہ سے کرونا دن بجن پھیل رہا ہے آلیہ رپورٹس کے مطابق پاکستان میں اس سال میں سب سے زیادہ کرونا کے مریضوں کی تعداد رپورٹ ہوئی ہے اور لوگوں کی ہلاکت بھی سب سے زیادہ اس مہینے میں دیکھنے میں نظر آئی ہے کیونکہ تھندک ہوتی ہے اس کے علاوہ لوگ پہلے سے موزی امراض کا شکار ہوتے ہیں اور اس کے اوپر ایسی وبا کا اٹیک یہ لوگوں کو بے انتہا مشکلات میں ڈال دیتا ہے خواتین و حضرات اس سارے معاملے میں ایک چیز جو حکومت کی جانب سے کی جانی چاہیے تھی جو کہ ابھی تک نہیں کی گئی وہ یہ ہے کہ ایسی جبوں پہ جہاں پر مریضوں کی تعداد میں اضافہ رہا ہے انہیں ایریاز میں سخت لاگ ڈاؤن کیا جائے اور بالخصوص عوام میں ایک ذہنی تیاری ضرور رکھی جائے کہ وہ اس مولک مرز کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کریں آج اور اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ازاد کشمیر کے بالخصوص کوٹلی امیرپور اور مظافرہ باد میں اموات کی شرح میں اضافہ دیکھا گیا ہے بڑے نامی گرامی لوگ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام اطاف فرمائے بہرحال اس مرض سے نمٹنا بے انتاز ضروری ہے اور اسے بالکل بھی ایزی لینے والے لوگ وہ کسی طور بھی درست نہیں ہیں کیونکہ اس طرح کی امراض یا وبائیں جو بیسیکلی پھیلتی تو ایک چھوٹے سے نکتے سے ہیں لیکن وہ سو میں سے نوے کو کچھ نہیں کہتے ہیں لیکن دس قیمتی جانوں کا زیادہ اس مرض کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ مرض اس وقت تک ناقابلی اگنور ہے کہ اگر اس کو توجہ دیں یا نہ دیں بہرحال یہ مرض اس وقت تک بہت ہی مولک ہے جب تک کہ اس کی ویکسین نہیں آ جاتی ہے اور ویکسین کے آنے تک اگر اس کا رینج بڑھ جاتی ہے بہت سے لوگوں کو یہ متاثر کرنا شروع کر دیتی ہے تو پھر اس پہ کابو پانا بھی انتائی مشکل ہو جائے گا ویکسین کی موجودگی میں بھی کیونکہ ہارڈ امیونٹی کے لیے ضروری ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو افیکٹ نہ کرے تو اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس حوالے سے لوگوں میں زیادہ سے زیادہ یہ بیماری رپورٹ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے بڑے پیمانے پر ویکسین ذرکار ہوگی اور بڑے پیمانے پر ویکسین ذرک کے لیے حکومت کے پاس اتنی معاشی قوت ہوگی اتنی سکت ہوگی کہ وہ یہ ویکسین خرید سکے اور پھر اس کو لوگوں پر استعمال کر سکے تو اس حضرت حال میں میرا یہ تمام لوگوں سے یہ گزارش رہے گی کہ خدا کے لیے احتیاط کا مظہرہ کریں ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں دور رہیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں ماسک پینیں احتیاط کریں اور احتیاط ہی اس کا حال ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی حال نہیں ہے یہ آپ کو متاثر کرے نہ کرے آپ کے گھر والوں کو ضرور متاثر کرے گی یا پھر آپ کے رشتہ داروں کو آپ کے محلے داروں کو اس کی وجہ سے پرشانی کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن بہرحال ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس صورتحال میں ہمیں جو لوگ کرانا وائرس کا شکار ہو جاتے ہیں ان سے فاصلہ تو رکھنا چاہیے لیکن بہرحال ان کا مزاک نہیں بڑھانا چاہیے یا پھر ان کو اس طریقے سے ان کے ساتھ ریاکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کسی بہت ہی دوسری دنیا کی مخلوق سمجھنے لگیں یا پھر وہ اپنے آپ کو ایسی مرض کا مہمبتلا سمجھنے لگیں کہ جس کی وجہ سے وہ ان کی جان خطرے میں ہے کیونکہ امیونیٹی کے لیے ضروری ہے کہ آپ مریض کو خوش رکھیں آپ اس کے ساتھ بات چیت کریں آپ اس کا خیار رکھیں لیکن اتیاط کریں لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ نفرت کریں تو اس ساری صورتار میں اب اتیاط ہی ہم سب کو اس سے بچا سکتی ہے اور جب تک ویکسین آتی ہے اور ویکسین کے بارے میں مہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگلے سال کے چھٹے مہینے کے بعد ممکن ہے کہ پاکستان میں درستیاب اور اس سے پہلے تک پہرالہ ہمیں اتیاط کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اور اتیاط کے علاوہ ہمارے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم اس سے بچ سکیں اور دوسروں کو بھی بچا سکیں تو یہ اس کے لئے اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ابھی تک ہم پولیو اور نمونیا جیسے مرض کو شکاست نہیں دے سکیں تو کرونا کا سپیکٹرم اگر بڑھ گیا تو ہم اس کو کس صورت میں شکاست دے سکیں گے یہ ایک الگ بیس ہے اور اس حوالے سے بہت ہی خوفناک اندازیں موجود ہیں